بلنگ آف روٹیڈنگ شافٹ یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے اس کے بارے بتا دیتا ہوں لیکن یہ کان کان یوز ہو رہا ہوتا ہے روٹیڈنگ شافٹ یہ پہلے ہم ڈسکس کر رہتے ہیں یہ بہت سارے اپلیکیشن میں یوز ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہم لائٹ فلیکسبل سپورٹنگ بیئرنگ ہم جہاں پر یوز کریں یا انجن میں بھی یوز کریں یہاں ہاں پاس شافٹ ترمائنز جو ہم پاس ہیں اس میں بھی یوز ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا گا ہائیڈو ترمائنز شافٹ جو ہے کنیٹر ہوتی ہے جنیٹر سے تو اس طرح بہت جگہ شافٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری کا پاور ٹرانسمنٹ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس میں کیا ہوگا کچھ جیسے ہمارے پاس کوئی ماؤنٹ کرتے ہیں ہمارے پر روٹر یا کوئی بھی چیز شافٹ کے اوپر ہمارے پر ماؤنٹ کریں گے شافٹ ہم ازیم کرتے ہیں کہ فلیکسیبل ہے اور سائیڈ میں بیئرنگز لگے ہو ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا اس میں یہ کاز کرے گا شافٹ کو جب بھی ہمارے پاس روٹر یا کچھ بھی ہم ماؤنٹ کریں گے جہاں پاس روٹیشن کریں گے اس میں جب شافٹ موک کرنا شروع کرے گا تمہارے پاس کیا ہوگا یہ جہاں پاس ماؤنٹ کرتے ہیں جو روٹر یا کوئی چیز لگاتے ہیں اس کے اوپر تو جب یہاں پاس ایرر رہے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا کچھ نہ کچھ ماس انبیلنس ایک کر رہا ہوگا تو یہ کیا کرے گا شافٹ کو بینڈ کرنے کی کوشش کرے گا تب ہمارے پاس جو ایک سپیڈ آئے گی جہاں پر شافٹ جو ہے ہاں پر ڈیزاربل ایفیکٹ نہیں دے رہا ہوگا ایکسٹرا ویلڈ کر رہا ہوگا تو اس کو ہم بولتے ہیں شافٹ ویلڈنگ ٹھیک ہے تو اب بتا ہوا یہاں پر اس چیزوں کو بتا کرنے کے لئے ایک انبیلنس ایفیکٹ ایک انبیلنس فورس آئے گی جب ہاں پاس کیا ہوگا ایک ماس یا کوئی بھی ہاں پر انبیلنس فورس آئے گی تو شافٹ کو کیا کرے کوشش کرے گی بینڈ کرے کسی سرٹین سپیڈ پر تو اس سپیڈ پر جس پہ شافٹ بینڈ ہونا شروع ہوگیا اس کو ہم بولتے ہیں ویلڈ سپیڈ اور ویلڈنگ کا بولتے ہیں شافٹ بینڈ ہو رہا ہو جس ماس ہمارے پاس ایک کر رہا ہے یہ آپ کو بس آگے ڈائیگرام مکل ہو جائے کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب بتا ہوا اس میں ویلڈنگ اس دی روٹیشن آف دی پلین میڈ بائی دا لائن آف سینٹر آف دا بیرنگ اینڈ بینڈ شافٹ اب ویلڈنگ کیا ہے ایک روٹیشن ہے کسی بھی پلین کی جو آپ پاس میڈ کی جاتی ہے لائن آف سینٹر تو ہمیں پتا ہے شافٹ اسٹریٹ ہوتا ہے تو اس کا لائن آف سینٹر بھی اسٹریٹ ہوتا ہے لیکن اب بتا ہوا ہے کہ بائی در لائن آف سینٹر آف دی بیرنگ اینڈ بینڈ شافٹ اب ہمیں پاس کیا ہوتا ہے جب ہمیں پاس اس طرح کا ماس ایک کرتا ہے تو شافٹ میں بینڈ آنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے فلیکس بھی شافٹ ہم لے رہے ہیں تو بینڈ آنا شروع جاتا ہے تو ہمیں پاس کیا ہوتا ہے بیچ میں جو شافٹ کے بیٹھ ہونے کے بعد اور لائن آف سینٹر بیچ میں جو انگل ہوتی ہے اس تائم ہمارے پاس ویلنگ کے لئے ہوتی ہے اب بتاو ہے ایک شافٹ یہاں پر سپوز کریں تو جو میں ڈیفنیشن بتا رہا تھا اس میں کیا ہے ایک شافٹ ہے یہاں پر شافٹ ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کوئی نہ کوئی ماؤنٹ کیا ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے ماؤنٹ کیا ہوا ماؤنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم روٹر بول رہے ہیں روٹر ہم نے ماؤنٹ کر لیا اس پر ایک روٹر یا کوئی بھی ڈسک ہم نے ماؤنٹ کر لیا جو یہ شافٹ اسٹیشنری ہے تب یہ ہمارے پاس بیلنس ہوگا کوئی بھی ماس جسٹ آب نہیں ہو رہا کیونکہ یہ انبیلنس ماس جہاں پر ایک ہے وہ نیچے ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے شافٹ جب روٹیٹ کرنا شروع ہوگا روٹر کرے گا یہ ماس بھی روٹر کرے گا جو ہم نے ماؤنٹ کیا ہے ٹھیک ہے جو یہ تو یہ کیا ہوگا ڈسک روٹر کر رہی ہے تو روٹر روٹر کر رہا ہے اس میں ماس جو ہے یہ اوپر نیچے مو کرے گا تو ہاں پاس کیا ہوگا یہ کوشش کرے گا شافٹ کو کوئی نہ کوئی ڈیفلیکشن دے تو یہ روٹر کرنگ ایمبلنس ہو رہی ہے اس میں تو یہ کیا کونسی پر اوپس کرے گا انشاءل فورس فروم دی سینٹی پیٹر ایکسیلیشن ٹھیک ہے سینٹی پیٹر کیوں 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 کہ ہمارے پاس یہ سرکلر موشن مو کر رہا ہے تو اس کی آسے ہمارے پاس روٹر کرنگ ایمبلنس بنے گی اس کی ایسے انشاءل فورس کی آسے جہاں پاس سینٹی پیٹر ایکسیلیشن ہو رہی ہے اگر بیلنس ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہوتا ایمبلنس فورس روٹنگ ایمبلنس فورس نہیں ہاتی اب ہمارے پاس کیا یہ ماس اس کیا سے کیا ہو رہا ہے ایمبلنس فور آ رہی ہے فورس آ رہی ہے ٹھیک ہے سینٹی پیٹر ایکسیلیشن سے اس طرح ایک ایک اس دائیگرام میں دکھایا گیا ہے تو یہ شاف روٹر کر رہا ہے اس میں دس ماؤنٹڈ ہے نیچے سپرنگ لگائے ہوئے اور دیمپر لگائے ہوئے تو سپرنگ ہمیں پتہ ہے کہ کے بائی ٹو لیتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اور یہاں پر سی لیتے ہیں ڈیمپر کے لیے جیسے ہم پہلے بڑھت چکے ہیں یہاں پاس کیا ہے جیسے یہاں پاس یہ شاف روٹر کرے گا تو ہاں پاس کیا ہوگا کچھ نہ کچھ انڈیزائر بل وائبریشن ہوگی کیوں ہاں پر یہ کیوں آتا ہے سم ٹائم مینفیکشن فالٹ کی وجہ سے آجاتا ہے سم ٹائم ٹائم کے ساتھ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اس کا بہرار ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ڈیزائر بل افکٹ نہیں ہے اگر اس طرح کا افکٹ ڈیزائن میں ہو جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا وائبریشنس کریٹ ہوں گی اور ہمارے پاس ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر گاڑیوں میں اس طرح سے وائبریشن ہو رہی ہو یا کچھ انجن کو فیلیر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ پرابلمز کرتے ہیں تو یہ انسٹیبل ڈائنامی بیر کریٹ کرے گی اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ہمیں بتائے ایسی ڈو آر آمیگا اس کا ہم نے ڈالک فارمولا پڑھا ہوئے آپ نے پہلے ہی تو یہ والا فارمولا ہے ہمارے پاس کس کے لیے ایکسیلیشن اندہ سرکلر فارم یا سنٹی پیٹل ایکسیلیشن جب سرکل میں ہوگی اب یہ بتا رہا ہے اس میں پرابلمز کہاں کہاں آتی ہیں ٹھیک ہے جو ہاں پاس یہ ویلنگ آف شافٹ کیٹ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے انبیلنس ان روٹر ڈسک جو ہم مینلی پڑھیں گے یہاں پر ایچو روٹر ڈسک میں انبیلنس آ جائے جیسے ہاں پاس ماس ہم نے یہاں پر کنسیلر کیا ہے کہ انبیلنس آ گیا ہے روٹر ڈسک میں سیکنڈ بولتے ہیں امپروپر اسیمبلی ان ساری چیزوں کی اسیمبلی صحیح طرح سے نہ کی گئی ہو تو کوئی چیز صحیح طرح سے اسیمبل نہیں ہوگی تو در ازلی بات ہے ویبریشن کر رہو گی تھرڈ ون از ویکر بیرنگ یہاں پر بیرنگ جو ہے ویک لگے میں ہو جو شافٹ کو صحیح طرح ہنڈل نہ کر رہے ہوں تو اس میں کیا ہوگا ہمیں پاس تب بھی ہمیں پاس انڈیزائربل ویبریشن ہوں گی تو ہم ابھی پتہ ہے کہ نارمل اس طرح ہوتا ہے روٹر اور اس کی جومیٹری اس طرح ہوتی ہے جو ہم پر مانٹ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ماس ہوگا انڈبلنس تو یہاں پر کیا ہوگا کچھ نہ کچھ انڈبلنس شو کر رہا ہوگا کوئی نہ کوئی ماس جو ہے جو ہاں پاس ایسنٹرک ماس ہوگا سینٹر آف گریٹی سے تھوڑا سا آگے ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے ہاں پاس سینٹر آف گریٹی کے آدھا سینٹر میں ہوتا ہے جومیٹری کے تو ہم اس کو بول دیں سینٹر آف گریٹی تو یہاں پر ایسنٹرک ماس ہے کسی نہ کسی ڈسٹنس ای پہ ہے نارمل یہاں پاس کیا ہوتا ہے سینٹر آف ماس کانسائٹ کرتا ہے جومیٹرک سینٹر سے لیکن ہمارے پاس ماس سینٹر جو ہے یہاں پر کچھ انڈبلنس ہے اس کیا سے یہاں پر ایکٹ کر رہا ہے تو ایم ای ویسے نارملی انڈبلنس is equal to zero شاپٹ جو ٹھیک آپ دیکھیں ڈیو آف شاپٹ سے تصدرم آپسکے لائن آف ایکشن اسٹریٹ ہے آپ کیا لمسیت perchانو پر نائن 1993 سینٹریو سینٹر رسم کے سینتر شعر رنس کے بارے مکمت nên مر navق starts پوزیٹو ایکسس یا نیگٹو ایکسس کی طرف یا اس لائن سے راؤنڈ راؤنڈ وہ ہمارا ہے ٹھیک ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا پر انبیلنس ماس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ویکر ہمارا پر بیرنگ یوز ہو رہا ہوگا تو یہاں پر ہم کنجلہ کریں گے یہ انبیلنس ماس کو تو ویلنگ کیا ہے اس کی دیفنیشن بتائی گئے اب بتا رہا ہے ایک روٹیشن آف کسی پلین کی جو بننے بینڈ شاپ کیا سے اور لائن آف سینٹر آف بیرنگ جیسے کہ یہ اس میں دکھا گیا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ویلنگ ٹھیک ہے یہ بھلے آپ مٹا دیں یہ کسی اور لیں گے اب اس میں ہم کچھ ازمشن لے رہے ہوتے ہیں ویلنگ و شاپ میں تو ہم بول رہے ہیں اس میں ایک لیے لے رہے ہیں ویسے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے انبیلنس تو ہم نے ایزم یہ کر رہے ہیں آپ اپر ڈسک ایٹ ڈا میڈ سپین جو ہے جو میڈ سپین میں ڈسک ہے اس میں کیا ہے انبیلنس ایک فور سے دا شافٹ انرشا از نگلیجیبل اور شافٹ کی جو انرشا ہے نگلیجیبل ہے انرشا فور سے آپ کو بتا ہے کیا ہوتی ہے اور شافٹ کی سٹفنیس سیم ہے آر ڈائریکشن ہے میں کہ سپرنگ ویلیو ہے جو ہاں پاس کیا ہوا رہا ہے ہاں پاس دیکھیں اس کیس میں جیسے کہ یہ آگے مو کر رہا ہے پھر سینٹر کی طرف آنے کی کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوا رہا ہے شافٹ کی کچھ نہیں کچھ سٹفنیس ہے جس کو ہم سپرنگ کانسٹنٹ کی طرح لے رہے ہوتے ہیں ڈائریکشن ہے یہ ہم عزمشن کر لیتے ہیں اب ویلنگ آف شافٹ ہاں پاس کس طرح لیتے ہیں اس میں کیا کچھ نہ کچھ ڈیفلیکشن ہو رہے تھے جس کو ہم بولتے ہیں ڈی بائی ہم تو اس میں کیا ویلنگ آف شافٹ نے نگلیٹنگ ڈیمپنگ کر رہے ہیں تو ہاں پاس کیا ایک ڈبیو این ہوتی ہے سپیڈ نیچرل ٹھیک ہے ایک کرٹیکل سپیڈ ہوتی ہے تو ہاں پاس کیا ہے ڈیس ڈیز ڈیزائر ٹوڈرن ڈی شافٹ ایٹا سپیڈ مچھ ہائیر دن نیچرل فریکنسی افتر شافٹ روٹر سسٹم تو ہاں پاس نورملی کیا ہوتا ہے ایک نیچرل فریکنسی ہوتی ہے روٹر سسٹم کی اس کے ہم زادہ میں اس پیڈوں کو چلانا ہم چلاتے ہیں ہاں پاس کیا ہے جب ہاں پاس تو زیادہ سپیڈ چلائیں گے تو ہاں پاس روٹیٹنگ انبیلنس ہوگا یا ماس ہوگا ٹھیک ہے اس کی ایسے ہاں پاس کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں جو ہی ویلننگ ایفیکٹ کریم ٹھوڈ ہوتا ہے جو کرٹیکل سپیڈ پہ آ رہا ہوتا ہے یہ کس طرح جیسے کہ ہاں پاس پہلے ہاں پاس سپوز کریں شافٹ روٹیٹ کر رہا ہے انیشلی کسی نہ کسی سپیڈ سے روٹیٹ کر رہا ہے ہاں بے جیسے کہ شافٹ کی سپوزھی بڑھتی جا رہی ہے اس کو ہاں بہتے رہی ہے سپوزھ немہام ٹھیک ہے اس کی تو بھوڈتے جا رہی ہے تو بھوڈتے جا رہے کی تاں یہ ہاں ہندوز ہودا مارک ہمارک بہتے رہی ہے ملتا ہے انفنیٹی ملتا ہے یہ اوپر چلتا جا رہا ہے انفنیٹی ہوگا جیسے کہ ہاں پاس یہ اومیگا کریٹ ہوگا پھر ہاں پاس کیا ہوگا اس سپیڈ پہ جو اب اس کیا سے کیا ہورہ ہمارے پاس ویلڈنگ کریٹ ہوگی یہاں پر یہاں پر یا کریٹ ہوگی ویلڈنگ کریٹ ہوگی یا آپ کو میں ایک نیٹ سے دیکھو ہوا ویڈیو ہے ایک میں نے دیکھی دی کل اس میں دیکھا ہوں کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ریشو لیا جاتا ہے اومیگا بھائی اومیگا ان کا تو یہ اس کا کیا ہوگیا یہ ویلڈنگ اس پیٹ کریٹ مطلب کہ ویلڈنگ کریٹ ہو رہے ہیں پھر آگے جیسے موگ کریں گے پھر ہمارے پاس کیا گا شافٹ جو ہے اسٹیبل سپیٹ لے رہا ہوگا اور جو یہ والا ہے ایفک ڈی بائی کا ون کے گل ہوتا جائے گا تو یہ ڈیفرنٹ بک سے میں نے دو بک سے لیا ہوا ہے تو ایک بک میں ڈی یوز کیا ہوا ہے کسی میں ڈیفریکشن کی سیمبل یوز کی گئی ہے تو آپ کی مرضی جو بھی سیمبل یوز کریں ڈیلٹا مطلب ڈیفریکشن کی ایسے ہم پتا ہے کہ انبیلنس ہم آپاں پر میکنیٹو کیسطہ فرکتا ہے ڈیزیو انڈر روٹ ایکس اسکار پلس واہ اسکار تو ہمپا کوئی بھی یہاں پر ماز ہے تو اس کا ایکس دسنس ہے یہاں پر واہ ہے تو یہ کس طرح لیتے ہیں ہم انڈر روٹ ایکس سکار پلس واہ اسکار کیا اور اس طرح ہم نے فرمولا پہلے پڑ چکے ہیں تو اس میں کیا ہے ای کے فارم میں ریپریزنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیزگل ٹو مارڈولس ای آر اسکار پان ون مائنس آر اسکار پلس ٹو زیٹا آر ہول اسکار تو یہ فارمولیہ ہم آگے زیادہ پڑھیں گے تو یہ کرٹیکل سپیڈ ہے بتا ہوا ہے جب اومیگا اومیگا ہوتا ہے تو اس پیڈ کو ہم بولتے ہیں کرٹیکل سپیڈ آف دا روٹیٹنگ شافٹ تو اس میں کیا ہوگا ویلڈنگ کیلٹ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ والا جو ہم نے پورشن کیا ہوئے جو ہم کس سے کر رہے ہیں راؤ کے بک سے یہ والا پورشن ہے ایسا بتا گیا ہے کنزیر کریں ایک شافٹ ہے شونن بلو اس میں شافٹ ہے جو شو کیا گیا بلو فورس ایکٹنگ آنڈا روٹر انرشا فورس سپرنگ فورس اینڈ ڈیمپنگ فورس اب اس میں کونگوں سے فورس ایک کرنی ہے روٹر پہ اب یہ روٹر ہے جیسے کہ میں بتایا یہ ہو کر رہا ہے تو اس کیا سے کیا ہوگا کچھ فورس ایک کر رہے ہوتی ہے ایک انرشا فورس دوسرے ہوتی ہے سپرنگ فورس سپرنگ فورس یہاں پر کس طرح لگ رہی ہے کیونکہ یہ روٹر مو کر رہا ہے مو کر رہا ہے لیکن یہ اس کو سینٹر آف ایکشن پر آنے کر رہا ہے کہ آپ ایک فورس کی ریٹ ہو رہے اس کو ہم بولتے ہیں اس میں سپرنگ فورس یہاں پر کنزیر کر رہے ہیں تیسری ہے ڈیمپنگ فورس یہاں پر ڈیمپنگ فورس جیسے میں نے فگر میں پہلے دکھایا ہے اب انرشا فورس ہمیں پس کیا کاس کرتی ہے یہ شافٹ روٹیٹ کر رہا ہے ہم نے پڑا تھا تو ہمیں پس کیا ہوگا یہ اس کو روٹر کی کوشش کرے گی اس کو اوے لے کے جانے کی تو یہ انرشا فورس کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے روٹر ایسانی ماس ویلٹین ڈو پش شافٹ اوے فرام دی ایکسس آف روٹیشن تو یہ کوشش کرے گا ایسانٹرک ماس جو ہم پر ایکسٹر ماس تھا اس کو روٹر کو اوے لے جائے تو اس میں کیا ہوگا شافٹ میں کچھ ڈیفلیکشن آ رہی جس کو ہم بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اب الاسٹک پروپرٹیز شافٹ ریسٹورنگ فورس اپ الاسٹک پروپرٹیز ہیں شافٹ کی اس میں کیا ہے یہ بینٹ کرنے کو شکر ہے لیکن شافٹ کیا ہے بیم کی طرح ہم پاس آپ نے بیم کا لیا ہوگا اپنے جو پڑا ہے تو اس میں آپ نے کیا لیا ہوگا جب ٹرانسور سلوٹ اپلائے کرتے ہیں ہاں پاس کیا ہوتا ہے بعد میں بیم جو ہے لوگ رہے ہیں اب اپنی انیشل پوزیشن پر کوشش کرتا ہے تو شافٹ کی ایک پروپرٹیز ہے تو یہ انیشل پوزیشن پر آنے کی کوشش کرے گا جب بھی ہاں پاس یہ اسٹیشنری ہوگا ہوگا یا کوشش کر رہا ہوگا اپنے باس انیشل پوزیشن پر آ جائے تو شافٹ پروڈیز کا ریسٹورنگ فورس ہیلپنگ آف تو برنگ دا شافٹ بیکنٹو پوزیشن تو یہ الاسٹک پروپرٹیز ہیں اس لیے ہم کیے لے رہے ہیں اس میں اس کیا ہوئی کن کلکیر دس ریسٹورنگ فورس ماللنگ دا شافٹ ازا بیم اپنے پڑا ہوگا یہ مٹریل یا مٹریلس کے سبجیٹ میں پڑ چکے ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کے طورت میں کیا ہے والسونکہ było یا اکیا intestiya فورس ترکھتیہ ماللنگ فورٹی ایٹھ ماللنگا بھیند которая ڈریفرنٹ ہوری ہے ڈریفرنٹ ہوری ہےться ہے بیورے ڈریفرنٹ ہوری ہے تو کے انٹو واہ ہوتے ہیں نورملی ٹھیک ہے تو ایف کے لیے جیسے نکال سکتے ہیں ہم کیا ہے ف ہوا ہمارے پاس 48 ای آئی انٹو واہ اپن ایل کیوپ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈیفلیکشن کیا ہے یہاں پر اپنڈ ڈیفلیکشن ڈیفلیکشن واہ ہے تو واہ واہ آپ اس میں کنسل ہو جائے گا تو فورٹی ای آئی اپن ایل کیوپ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ سینٹر کی طرف جا رہا ہے اس لیے ہم نے ہٹا دی میں سے مائنس کی ایسا ہوتا ہے تو اس لیے ہاں پہ 48 ہو گیا وائے وائے سے کینسل ہو گیا اب بتا رہے کہ ویلنی پہ ہر ڈپینڈ کرتا ہے بیٹھنی ڈپینڈ ڈپینڈ آنڈا انبیلنس بیٹھنی انرشا فرام اس انٹرک ماس ڈلسک ریسٹ ویلنگ جو ڈپینڈ کر رہے دو چیزوں پہ کر رہے ہیں ایک ڈپینڈ کر رہے ہیں اور دوسرا ایلاسٹک ریسٹورنگ فورس پہ اب جیسے کہ یہ دکھایا گیا ہے اس کا شایف پر ایک طرف سے تو اس میں کیا ہے ایک نیجرل فریکوینسی بتایا ہے اور جیسے کہ ہم آپ پاس روٹیشن ہو رہی ہے ایک سو روٹیشن سے یہ کیا ہو رہا ہے ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے تو اس میں ڈیفلیکشن کتنی ہے وائے ہو رہی ہے اور اس کے سنٹر سے لیکن اس کا بھی ہم پاس کیا ہے ماس جاند کرنے سے وہ کسی ڈسٹنس پہ جس کو ہم ای بول رہے ہیں تو نورمیل دسٹنس کتنا تھا اس کا ڈیفلیکشن ہے لیکن ماس جو ہم آپ پاس دسٹر ہو گیا ہے یہ سینٹر آف گریٹی سے نہیں ملا تو وہ کتنے ڈسٹنس پہ ای پہ ہے تو اس لیے ہمارے پاس کے پلس انٹو وائے پلس ایک کر دیا ہے ایفار اسکل ٹو کے انٹو وائے پلس ای صحیح ہے تو اس طرح کر کے ہمارے پاس کے کیا ہم نے ابھی ابھی فائنڈ آٹ کیا ہے اسے پٹکل یا بائے پلس ای آگیا اس کا عظیم کر رہے ہیں لام ماس سسٹم ٹھیک ہے لام ماس سسٹم ہم کیا لیتے ہیں ایف جو انشاء کے اجازے ہے وہ کس کے بابر ہے ایم اومیگا اسکوائر ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں شاف کیوں ہے ہاں بس کیا ہوگا یہ پروڈیس کرتا ہے سیورل موڈ آف ڈیفورمیشن جب یہاں پاس اس میں کوئی انبلنس فورس جو ہے ایک کر رہی ہوگی تو شاف بلنگ پروڈیسٹو موڈ آف ڈیفورمیشن میں انشان میرہ سن فورس ان پیننس ڈیفورمیشن دو پر انشاء اور ریس اون فورس انبلنس ایک کر گی تو شاب ڈیفورمیشن دکھائے گا اسے پہلا ایک زمبل یہ والا ہے اگر ہاں پاس کچھ سپیڈ ہے تو ہاں پاس کہوڑے ڈیفریکشن اس طرح ہو رہی ہے اگر ایکسٹر زیادہ ہائے ہو جائے گی تو ڈیفلیکشن کچھ اس طرح ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح شاید ہوگا اس طرح بھی ہوگا تو اس طرح ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ شافٹ کی فیلر کے بارے میں بتائیں ہم اوپر سے دیکھ لیں گے اس کو کیا کیا کرنا ہے بکایا ڈیٹیل آپ اس میں جو ہے راہو کی بک میں آپ پڑھ سکتے ہیں نائن چپٹر میں ہے اب اس سے بتا ہے ایک او بی ڈی اکیلیبرم پوزشن آف تشاف وین بیلنس پرفیکٹلی اب ہاں پاس کیا ہے کہ اگر آپ انیشلی پوزشن پہ ہے شافٹ روٹن نہیں کر رہا تو ہماری بیلنس پرفیکٹلی ہے ہمارے پاس کیا ہے وہ کیا ہے اس کی ایکیلوں پوزشن ہے شافٹ کی کیا ہے وہ ایکیلوں پوزشن آف دی شافٹ ہے اگر آئیل سنٹر آف گریوٹی کیا ہے سی جی جو ہے سنٹر آف اس کے شافٹ لائن سی جی روٹیٹ ایڈ ویلاؤسٹی آمیگا سی جی لائن ہے شافٹ روٹیٹ کر رہا ہے اومیگا سپیڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے لائن جو ہے سی جی شاوٹ اس میں روٹیٹ کر رہا ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے شاوٹ روٹیٹ کر رہا ہے تو شاوٹ کیا ہو رہا ہے دیفلیکٹ ہو رہا ہے ایک دسٹنس اے پہ تو یہ والا دسٹنس شو گیا گیا ہے اب سی جی کیا ہے سی جی جو ہے سی سینٹر ہے ایک دسٹنس اے پہ ہے فرام دو جو میں سینٹر سی سے ٹھیک ہے تو یہ ایک دسٹنس پہ ہے تو ہاں پاس کیا ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پر ڈسٹنس ٹوٹل کتنا ہے سی کا ایک سے اور وائے یہ والا ہے آپ پاس یہ ایکس کو سٹیٹا لے سکتے ہیں اور وائے سائن ٹیٹا لے سکتے ہیں ہر مینے پاس کیا ہے اس کی عنوست کیون ہی frequencies sergeant ڈسٹہEr哎وں پاس یہ ہم نے بتا ہے کہ آر اس کو بھی بھیANG ی اس کے لیے کہ وہ سٹھ میں اور یہاں پر کیا ہے ہمیں پاس یہ والی انگل ہے ہر جو یوں گا ڈی یہ کیتنی ہے ایک سے 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 میريan او میریخ Bolsonaro سے پہر میں بیجنی سر سے پڑہ جو اس کے لیے صلی اللہ البدگر دسٹنس ہے ہن غرور یوں گئے گیا ہے تک ایسا اومیگا ٹی ہے اور یہ کیا جگہ ورڈکل میں اے کوس و میں کا تک یہ ہم ورڈکل سے لے رہے ہیں ہم پاس کیا ہوتا ہے لیتے ہیں جب ہی آنگل اور سای اومیگا ٹی اور یہاں پر ایک خوص اومیگا ٹی اگر ہم آپ پاس سپوس کریں اینگل اوپر سے گیون ہوتی ہے یہاں پر ابھی تو اوپر سے گیون ہوتی ہے تب ہم پاس کیا ہو جاتا تب ہم پاس رلیشنشپ یہ اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک آس اومیگا ٹی ہوتا ہے یہاں پر ایک آس اومیگا ٹی لے رہے ہیں ہمیں پتا ہے کس کے برابرے ڈیٹی جس کو ہم ویلڈنگ سپیڈ بول رہے ہوتے ہیں یہ تو یہ ایک کل نہیں ہوتی اومیگا کہ یہ ویلڈنگ سپیڈ ہے یہ چینج ہوتی ہے اب اس میں ہم اپس کتنی فورس ہم نے پڑی تھی ایک کر رہی ہیں اس میں اس میں انرشا فورس جو ہم اپس ایک کل ہوتی ہے ہم لیتے ہیں الاسٹک فورس انٹرنل ڈیمپنگ فورس ایکٹرنل ڈیمپنگ فورس ہم لیتے ہیں الاسٹک فورس انٹرنل ڈیمپنگ کتنی ہو رہی ہے اور ایکٹرنل ڈیمپنگ ہو رہی ہے تو یہ تین فورس ایک کر رہے ہوتی ہیں اس میں نورملی انرشا فورس کو بیلنس کرنے کے لیے انرشا فورس ہم ہمارے پاس لیتے ہیں ایم اے یا ایم آر ڈبل ڈیش یہاں پر جو کیا گیا ہے آر کیا ہے کچھ ڈسکنس ہے وہاں پر دو ٹائم ایکس اس کو ڈیری بیٹو کریں گے تو ہم پاس کیا ہوگا ہے ایکسلیشن مجھے میٹر پر سیکیڈ اس کو ہم نے بتایا کہ ایکسلیشن کا یونٹ ہے تو اس لیہاں ہم پاس ایم آر ڈبل ڈیش دیا گیا ہے تو یہاں پر آئی ڈبل ڈیش کیا بتایا گیا ہے یہاں دیکھیں ڈسٹرس کتنا ہے اے پوائنٹ کا ایک تو یہ ایکس ہے ایکس یہ ڈسٹنس کتنا ہے ایکس ہے اور یہاں سے اینگل کتنی بن رہے بلس اے سائن بلکہ ایکس میں یہ والی انگل بن رہے ہے ایکس اومیگا ٹی اگر ایسے لیے ایکس پلس اے کوس اومیگا ٹی آئی لینے دیکھیں ایکس دسنس ہے پلس یہاں پوائنٹ کتنا دور ہے ڈسٹرس اے کوس اومیگا ٹی ایسے ایکس اے کوس اومیگا ٹی اے پلس واہ پلس اے سائن اومیگا ٹی جے آپ پتا ہے انٹرشا فورس کا کیا ہوتا ہے ہمارس ایم انٹو اے انٹرنل انٹرشا فورس کے لیے ماں پر ایم انٹو اے ہوتا ہے تو ایم آر ڈبل دیش تو ایم کتنا ہے ماں سے ملٹیپائی کر لیں گے اس پورے کو تو ایم آر ڈبل دیش آگیا یہ ہے تو ایم آر ڈبل دیش کی یہ والی والی تو ہم نے پٹ کر لیا تو ایف آئی آگیا آفل یہ کلیر ہو گیا ہوگا دوسری کو انسی کر ہے یہاں پر ہاں پاس ایلرہسٹک فورس کے اپنی کنٹو ڈیفلیکشن ہوتا ہے یا اس پرنگ کے ایک سے ہوتا ہے نورملی کم پاس کے مائنس کے انٹو ڈیفلیکشن کتنی ہوتی آئیہ لا پاس جہاں پر ایکس تھا اور وای تھا تو یہ آبا سکلہ ایکس پلس وای لے لیاں ہم نے دو ایکسس میں لے رہے ہیں اس لیے ہم نے ایکسس پرس آئیہ لے رہے ہیں نورمللی کے ایکس لیتے ہیں سنگل ایکسس کے لیے تو ایکس آئے پلس وائے جے پیر کے سٹیفنیس آف تا شافت شافت مو کر رہا ہے اس لیے ہم اپنے پاس کیا کر رہے ہیں نیشہ پوشن پانی کر رہا ہے الاسٹک پروپرٹیز لے رہے ہیں اس کے بعد ہم پاس کیا ہے اس کا ہم پاس ہوتے ہیں انٹرنل ڈیمپنگ فورس اور ایکسٹرنل ڈیمپنگ فورس انٹرنل ڈیمپنگ فورس کو ہم نے کس طرح ریپریزنٹ کیا ہوا ہے یہاں پر ہمیں پتا ہے لیے دیمپنگ فورس کا ویسے فارملا کیا ہوتا ہے تو یہاں پر سی انٹو ایکس ڈیش ہمیں پتا ہے کہ نارمل ہوتی ہے تور ٹیپنگ فورس یہاں پر انٹرنل کونشیٹ کر رہی ہیں تو مائنس سی کونسٹنل لیا گیا ہے ایکس ڈیش انٹو اومیگا وائے لیا گیا ہے یہاں پر diskanس کتنا ہے یہ ویری کر رہا ہے ایکس ڈیش انٹو یہاں پر سرکلر موشن کر رہا ہے ہے تو ایک تو واہ ایکسس میں ہوگی دوسری ہوگی تو دونوں کو کنسیل کے لیے ایکسس کے ایک اومیگا وائے ہے کہ یہ سرکلر میں موگ کر رہا ہے اگر تو ایکس سے یہاں بہت سرکلر میں موگ کر رہا ہے تو اس کا وائے لیں گے ٹھیک تو اس طرح ایکسس کے لیے ایکسس کے لیے ایکس لیتے ہیں اس کا کمپوننٹ ہونٹ لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر جے اس کی ڈیٹیل آپ ہلے بک پہ پڑھ لیں نہ اس طرح پاس انٹرنل روٹرین فورس ہوتی ہے اس میں ایکسٹرنل میں سمپلی جو ہریزنٹل تک ہے وہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے یہاں پر یہاں تک جو فورس ہے اس لیے ہم نے یہاں تک شو کی گئی ہیں تو اب میں کیا کرنا ہے ساری کو ہم نے اسی کوئشن میں پڑھ کر رہے ہیں تو آپ سبسٹریٹ کریں گے ایف آئی ایف ای ڈی آئی ڈی ای انٹو ایکویشن نائن پانٹو سکس تو یہ والی ایکویشن ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں بک میں اس میں بلکہ پڑھ کرنا ہے ہم نے اس میں تو نائن پانٹو فائم میں یہ نائن پانٹو سکس بول رہا ہے لیکن ہم نے نائن پانٹو فائم میں پڑھ کرنا ہے تو ہاں پاس پڑھ کرنے آپ ہاں پاس کیا آئے گا یہ سولیشن اس نائن پانٹو سکتے ہیں کس طرح آئے گا میں بتاتا ہوں اگر یہ کیا آتا ہے ایم ایکس ڈبل ڈیش ہوتا ہے جس کو بول سکتے ہیں ایم آئی ڈبل ڈیش تو اس نے ایم ایکس ڈبل ڈیش شوک کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا پاس فورس جو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں اور ٹھیک ہے تو اس کو ہم سول کریں گے ایم ایکس ایم ایکس ڈبل 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 ڈی ایم اے سین ڈھو ڈی تی عمیقہ ڈ ڈی ایکس بلس ایم ایک آس اومگا تی دوسرا کیا مائنس کے ایک سائی مائنس سی ایکس ڈیش بلس اومگا وائی سی ٹھیک ہے اگر بورڈ ہو جاتا تو ہم کیا کہتا ہے اس کو سپریٹ کرتے ہیں جو کٹ رہے ہوتے کاٹ لیتے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے سارے ایکس آئی والے کمپوڑوں نے سپریٹ کرنے اس میں ٹھیک ہے تو آپ اس کیا بتے گا آپ دیکھیں گے تو اس میں پتا ہے کہ ایم ایکس ڈبل دیش ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کیا بتے گا اس کا ایم ایکس بلس ایم اے کو سو میگا ٹی مائنس کے ایکس ٹھیک ہے مائنس سی ایکس ڈیش مائنس سی ایکس ڈیش ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ایم ایکس ڈبل دیش شو کیا ہوا ہے پلس سی آئی مائنس سی ہے یہ تو پلس کر لیں اس کو ٹھیک ہے تو مائنس سی آئی پلس سی تو اس نے ڈالیک مائنس لیا ہو ہے ٹھیک ہے اس کو ایکس ڈیش پلس کے ایکس اس طرح یہ والا یہاں سے آئے گا تو آپ نے یہ ساروں کو بیلنس کرنا ہے تو کچھ نیگیٹو سائیڈ آ رہے ہیں نیچے کچھ اوپر آ رہے ہیں اگر ایک بچ گیاں پس ایم اے کوس اومیگا ٹی ایکس طرح آپ کیا کریں گے سب کو سول کریں گے آپ کریں گے ایکس کے آئی کے آئے کے ساتھ کمپیر کریں گے وائے کے وای کے ساتھ اگر آپ کو مل جائے گا تو آپ یہ کر دینا اس رابل کر کے سال کرنا کوئی دیفکولٹی ہو تو پوچھنا آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آئی کمپورنٹس کو سبے ان کو سیپریٹ کرنا ہے اور وائے کو سیپریٹ کرنا ہے مل جائے گا ایکس ایکس اس کے لئے اور وائے ایکس اس کے لئے اگر تو یہ ہفلی آپ کو سمجھے آگیا ہوگا یہاں تک